اسلام علیکم میں ہوں عمران عباسی آپ دیکھ رہے ہیں صدائی حق کشمین نیوز چینل برطانیہ میں کرونا ویکسین کی دو خوراکوں کا دھرمینی وقفہ بڑا دیا گیا مائرین کی شدید تنقید فیصلے کی وجہ بھی سامنے آگئی اس خبر کی تفصیلات سے قبل ارخبر سے باہبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں برطانوی حکومت نے کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر زیادہ لوگوں کو کرونا ویکسین لگانے کے لیے خوراکوں کا دھرمینی وقفہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے ایک پہلی ڈوز کے بارہ ہفتوں بعد دوسری ڈوز لگائی جائے گی طبی حکوم کا کہنا ہے کہ ویکسین کی پہلی خوراک سے ہی وائرس کے خلاف زبردست مدافعت پیدا ہو جاتی ہے جبکہ بریٹش میڈیکل ایسیوشن نے کہا ہے کہ دوسری خوراک کی بوکنگ منصوح کرنا سرہ سر غیر منصفانہ ہوگا تفصیلات کے مطابق برطانیہ میں کرونا وائرس کے پھیلاو میں نمائیات تیزی آنے کے بعد حکومت نے ویکسین لگانے کے درمیان وقفہ کے حوالے سے حکمت عملی میں تبدیلی کی ہے جس کے تحت اب دستیاب دونوں ویکسین کی پہلی اور دوسری خوراک میں بارہ ہفتوں کا وقفہ دیا جائے گا اس سے قبل فائزر بائیو ٹیک ویکسین کی دوسری خوراک کو تین ہفتوں کے بعد دینے کا اعلان کیا گیا تھا بریٹش میڈیکل ایسیوشن نے اس فیصلے پر تنقید کتے ہوئے کہا کہ دوسری خوراک کے لیے تیشدہ بوکنگ کو منصوح کرنا سرہ سر غیر منصفانہ ہوگا جس سے عملے کا بہت وقت ضائع ہوگا جبکہ برطانیہ کی چاروں چیف میڈیکل افیسر نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگانا زیادہ اہم ہے فائزر بائیو ٹیک ویکسین کو سب سے پہلے برطانیہ نے منظور کیا تھا اور اب تک 9,44,549 افراد کو لگایا جا چکا ہے آٹھ دسمبر کو ویکسین کی پہلی خوراک مارگریٹ کینن کو دی گئی تھی اسے دوسری خوراک بھی دے دی گئی ہے فائزر کمپنی کا کہنا ہے کہ اس ویکسین کی افادیت کا تیزیہ اس وقت کیا گیا جب اسے 21 دن کے ایک وقفہ کے بعد دیا گیا تام چیف میڈیکل آفیسر انگلین کرسٹی کا کہنا ہے کہ ویکسین کی پہلی خوراک سے ہی وائرس کے خلاف زبردست مدافعت پیدا ہو جاتی ہے انہوں نے کہا کہ ویکسین کی دوسری خوراک تحفظ کے دورانیے کے لیے اہم ثابت ہوگی اور خوراکوں کے درمیان مناسب وقفے سے ویکسین کی افادیت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے مختصر مدد کے دوران دوسری خوراک دینے سے ویکسین کی افادیت میں معمولی اضافہ کا امکان ہے تام پہلی خوراک کے بعد ہی بڑی حد تک وائرس کے خلاف تحفظ مل جاتا ہے واضح رہے کہ برطانیہ میں وائرس کی نئے قسم دریافت ہونے کے بعد ہر گزرے دن کے ساتھ وائرس سے زیادہ متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جمعرات کو بھی پچپن ہزار آٹھ سو بانوے افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی تھی جبکہ نو سو چونسٹھ افراد جہان سے ہاتھ دو بیٹے تھے نیو یئر کے موقع پر لندن میں ہونے والے فائر ورکس کے ذریعے بھی این ایچ ایس کے ورکر کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا لندن کی آٹھ کانسلوں کے لیڈرز نے حکومت سے پرائیمیری سکولوں کو کھولنے کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیونکہ ان کے علاقوں میں انفیکشن کی شراب بہت بلند ہے تاہم وزراکہ کہنا تھا کہ سکولوں کا کھولنا حکومت کی ترجیح ہے گزشتہ ہفتہ بودھ کو مقامی سطح پہ تیار ہونے والی آکسفورڈ آسٹرا نے پینکا ویکسین کی دستیابی کے باوجود رگولیٹرز کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز کو دوسری خوراک دینے کے لیے زیادہ انتظار کرنا پڑے گا نئی حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ ویکسین کی پہلی خوراک زیادہ لوگوں کو دی جا سکے گی مائرین باشمول جوائن کمیٹی آف ویکسینیشن این ایمونیشن کا کہنا ہے کہ دونوں میں سے جو ویکسین بھی پہلے دستیاب ہو زیادہ ضرورت مند افراد کو لگائی جائے ملک کے چاروں میڈیکل آفیسر نے کہا کہ نئی حکمت عملی کے تحت آئندہ تین سے چار ماہ میں لاکھوں افراد کو ویکسین کی پہلی خوراک دی جا سکے گی انہوں نے کہا کہ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ دوسری خوراک کے لیے دوبارہ وقت ہے کرنا مشکل ہوگا اس کے علاوہ ویکسین کی دوسری خوراک کے منتظر افراد کو اس سے کچھ پریشانی بھی ہوگی انہوں نے کہا کہ اگر ویکسین ایک ازار افراد کو دی جا چکی ہے تو بجائے انہیں دوسری خوراک دینے سے زیادہ لوگ محفوظ ہوں گے انہوں نے کہا کہ ملک بیر میں تقریباً ایک ملین افراد کو ویکسین دی جا چکی ہے جبکہ تجیحی بنیادوں پر جن افراد کو ویکسین دی جانی ہے ان کی تعداد تقریباً تیس ملین ہے جن میں ہیلت اور سوشل میئر ورکرز بھی شامل ہیں انہوں نے کہا کہ ویکسین کی خوراکوں کے درمیان بارہ افتوں کا وقفہ مناسب ہے اس سے طویل مدد کے لیے تحفظ حاصل ہوگا